موسیقی اسلام علیکم پاکستان میں مختلف وقتوں کے اندر ٹرائکا آف پاور ایگزسٹ کرتا رہا ہے ماضی میں نوے کی دہائی میں چلے جائیں تو اس ٹرائکا کے اندر آرمی چیف تو لازمی ہر ٹرائکا کا حصہ ہوتے ہیں ساتھ وزیراعظم اور ایک صدر اٹھاون دو بھی والا بڑا پاور فل ہوتا تھا تو ٹرائکا آف پاور میں ان تینوں کو گنا جاتا تھا جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں ان کا آپس میں گٹ جوڑ ہوتا تھا کسی بھی وزیراعظم کو گرانے میں اٹھاون دو بھی اگر صدر استعمال کرتا تھا تو وہ پلہ اور بھاری ہو جاتا تھا اور وزیراعظم کو اٹھا کے باہر پھینک دینا آسان ہو جاتا تھا وقت کے ساتھ اٹھاون دو بھی ختم ہوئی پھر آصف زرداری صاحب بہت پاور فل پریزیڈنٹ تھے لیکن اس کے بعد گریجولی افتخار چودری صاحب کے بعد جو ٹرائکا آف پاور ہے اب اس میں آرمی چیف ہیں اور ایک ٹرائکا کا جو کونہ ہے تو کون کا اس میں اب جڈیشری ہے اور تیسرے میں وزیراعظم آگئے لیکن اب موجودہ حکومت اگر دیکھیں تو اس میں وزیراعظم بھی تگڑا نہیں ہے اس ٹرائکا کا اگر کہنا ہو تو تین پاور سینٹرز کہنے چاہیے اس میں ایک آرمی چیف ہے دوسری اس میں جڈیشری ہے اور تیسرے اس میں عمران خان ہے وہ اس کا کیا کردار ہوگا اندہ آنے والے دنوں میں شاید یہ ٹکراؤ والی جو کیفیت اس وقت ہمیں نظر آتی ہے اس کے سلویشن کے اندر انہی تینوں جو پاور سینٹرز میں سے دون اہم رول ادا کرنا ہے تو حل نکلے گا جسٹس اتن منیلا نے آج ایک امریکہ کے اندر بیٹھ کے بیان دیا ہے اس میں باہر کے اندر ایڈریس کر رہے تھے تو وہ شکایت جو اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز تحریری طور پر سپریم کورٹ کو شکایت کے طور پر بتا رہے ہیں کہ ہماری ویڈیو ریکارڈنگز ہوئی یا ٹیپ ہوئی یا میرا پرسنل ڈیٹا بابر ستار صاحب نے کہا کہ وہ لیک ہو گیا سوشل میڈیا پر ڈال دیا گیا تو سنیے جسٹس اتن منیلا کوٹ کے ججز ہے فارمر چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ ہے وہ کیا شکایت کر رہے ہیں سنیے موسیقی جسیسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے دو بیٹوں کا جو ذاتی پرسنل ڈیٹیلز ہیں وہ ایک گورنمنٹ کے ادارے سے لے کر سوشل میڈیا پر ڈال دی گئی ہیں ان کی بیوی جن کا پولٹک سے تعلق نہیں ہے ان کو نشانہ بنایا گیا اور ان کی فیملی کے مطلق ایک ڈاکومنٹری بنا کر وہ چلا دی گئی ہے اب یہ اتنا ولنرابل کون ہے سرونگ حاضر سروس جج آف سپیم کورٹ آف پاکستان فارمر چیف جسٹس آف اسلامباد آئی کورٹ وہ بتا رہے ہیں کہ میری فیملی کے ساتھ یہ ہو گیا تو باقی پچیس کورٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں ایک بہت تنقید ہوئی تھی کہ آدھی رات کو جب یہ نو کانفیڈنس موو ہو رہی تھی تو اسلامباد آئی کورٹ کے تعلق کھلے تھے آج وہ جج سا بتانے ہیں کہ تعلق کیوں کھلے تھے سنیے انہیں کی زبانی موسیقی ایک موقع کے اوپر جب جسے سا شاکت عزیز صدیقی ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا تو اس وقت شاید جسٹس آتر اسلامباد آئی کورٹ کے اندر موجود ہے بہت اچھا ہوتا اس وقت بھی یہ طاقتور پوزیشن لیتے لیکن میں ان کو شاباز دیتا ہوں ابھی جو انہوں نے دو تین اقدامات کیے پہلے تو آئی کورٹ کے اندر انہوں نے اسلامباد آئی کورٹ کے اندر لائیو یوٹیوب کے ذریعے کوریج دکھانے کا کام شروع کیا پھر ہیومن رائٹس کے ایشیوز کے اوپر سٹینڈ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ابھی بھی جو کانسٹیوشنل میٹرز تھے یا ڈیموکریسی ریلیٹیڈ ایشیوز سپیم کورٹ میں آئے پی ٹی آئی کو جہاں بہت بڑا ریلیف ملا اس میں بہت ووکل تھے ریزر سیٹس والی ماملے میں تو اس میں ویری ویل ڈن کہنا چاہیے جسے ساتھ اپنی نللک اور ان ججز جو حق کی خاطر بولتے ہیں اس کو نہیں کہنا چاہیے جو حق کے موقع کے اوپر اپنا سر جھکا لے یا جھوٹ بولے ایک کیپٹن سفتر صاحب نے بیان آج دیا ہے اور کمال کا بیان دیا ہے ان کا بیان کہتا ہے کہ ان کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہت خطرناک ہے وہ کہتے ہیں کہ فوج نے گوڑوں کو ہاتھ لگائے ہیں نواز شریف کے اور پھر وہ پاکستان واپس آئے ہیں یہ عام طور پر تاثر تو یہ پہلے سے موجود ہے بلکہ تاثر کیا کہنا چاہیے اسلامباد کے تقریباً جتنے پاورفل ہلکیں ہیں سیاسی ہلکیں سب کو معلوم ہے کہ نواز شریف کی واپسی سے پہلے ان کا اسٹیبنشمنٹ کے ساتھ روابط استوار ہو گئے تھے اور اتنے اچھے استوار ہوئے تھے کہ جس طرح خرابی تھی نا جس طریقے سے ان کو پنش کیا گیا تھا وہ بھی ایک نامناسب انفورچنیٹ طریقہ تھا کہ سیٹنگ پرائم میسٹر کو ایک لاک کو تو مروڑ کے جدھر سے ناک موم کی مروڑی جا سکتی تھی مروڑی اور ڈسکوالیفائی کر کے نواز شریف کو گھر بھی دیا اسی طرح ان کی واپسی کا جو عمل تھا نا وہ بھی لاک کو توڑ کے کیونکہ اس وقت ان کو اصولی طور پر جیل میں جانا تھا جیل سے آ کے زمانت اپلائی کرنی تھی پھر اسلامباد ہائی کورٹ ان کی زمانت منظور کرتی پھر وہ ایک فری سیٹیزن کا طور پر جلسے سے خطاب کر سکتے تھے لیکن جس طرح ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملا وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھا تو کیپٹن سفدر اس کا کچھ احوال سنا رہے ہیں سنیے ہونے کی زبانی کیپٹن سفدر صاحب کہہ رہے ہیں ریٹائر جیلیکشن میں کیوں بیٹھے ہیں الیکشن کمیشن میں یہ لوگ دھاندلی کر رہتی ہیں انہوں نے ملک توڑ دیا اور ان کی اپنی حکومت نے تربیونلز کے اندر سرونگ جیجز کے ساتھ ریٹائر جیج لگانے کے لیے لاو کومنڈ کیا ہے کیونکہ بعض جیجز جو تھے جیسے جسیس جنگیری ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے ان کا فیصلہ جس طرف جا رہا تھا ان کو پسند نہیں تھا انہوں نے پرویرنڈ ڈال دیا لاو کے اندر ریٹائر جج ڈالو تو کیپٹن سفدر صاحب اپنی حکومت کی پہلے گوش مالی کریے آج ہمارے ساتھ جو پروگرام میں شرکہ ہیں مصطفیٰ نواز کوکر صاحب سینئر سیاستانہ اور راتف خان صاحب رہنمائے پاکستان تحریک انصاف سے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں مصطفیٰ صاحب یہ جسیس ستر نے شکایات کے ابھی انبار لگائے ہیں یہ وہ شکایات ہیں جو اسلامباد ہائی کورٹ سے ہم پہلے سن چکے ہیں اب سپریم کورٹ کے ایک جج سے وہ شکایت آئی ہے بڑی افسوسناک بات ہے ملک صاحب کے پہلے ہی ہمارے لیے کیا کام تھا جو اسلامباد ہائی کورٹ کے جج سائبان نے کہا کہ اگر سٹنگ ہائی کورٹ کے ججز ان کے برادر ان لوز کو کڈنیپ کر کے کرنٹ لگائے جاتے ہیں اگر ان کی فیملی کی ڈیٹیلز لیک کی جاتی ہیں اگر ان کے کمروں کے اندر بیڈرومز کے اندر کیمراز لگائے جاتے ہیں تو کیا یہ کم تھا کہ آج عطر منیلا صاحب نے بھی جو کچھ باتیں کی زہری بات ہے ہمارے ہاں اس ملک میں جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑے عرصے تک جوڑی چلتی رہی ہے ساتھ اور اس جوڑی نے اس ملک میں بہت سے ایسے فیصلے کی ہیں انپاپلر فیصلے کی ہیں الیکٹڈ لوگوں کے اگینسٹ فیصلے کی ہیں انہیں پھانسیوں تک چڑھایا ہے لیکن آج کچھ نظر آتا ہے کہ جوڈیشری کے اندر اب اس پاور سینٹر جو آپ ذکر کر رہے تھے اپنے دائیے میں کہ اب وہ اس حد تک آگے نہیں جانا چاہتا ہے جس حد تک ان سے توقع کی جاری ہے اور جب وہ انہوں نے انکار کیا اس حد تک جانے سے تو پھر انہیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا دیکھیں ابھی جو ماضی قریب کے جتنے وزیراعظم ہیں یا وہ جیل گئے ہیں یا انہوں نے مقدمات کا سامنا کیا ہے یا وہ ایکزائل ہوئے ہیں پاکستان سے تو یہ ایک سورتحال نہیں ہے اور میرے خال سے اب جوڈیشری کے اندر بھی ایک ریالائزیشن ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہو کر جو ہم نے کانٹوورشل فیصلے دیئے ہیں کہ ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر پولرائزیشن بڑھی ہے اب میہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو فیصلہ دیا گیا پینیما کیس کے اندر وہ جو ساکب نصار صاحب کی عدالت تھی جس طریقے سے جی آئی ٹیز بنی جس طریقے سے منٹرنگ ججز بنائے گئے بہت سوالات ہیں اس کی اوپر ایک ایک ویزبل بائیس تھا ایک نظر آ رہا تھا کہ میہ نواز شریف صاحب کو رخصت کرنا ہے اور پھر اسی طرح بعد میں اس سے پہلے بھی ہم نے افتخار چودری صاحب جوڈیشل ایکٹوزم کے نام پر انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو فارق کیا پیپلز پارٹی کو توڑنے کا کام افتخار چودری صاحب نے کیا تھا اور نونلی اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب ان کی حکومت تحریک انصاف کی رخصت ہوئی تو اس وقت ان کی طرف سے باتیں سامنے آنا شروع ہوگی آج پاکستان کا جو نظام انصاف ہے وہ دنیا کی رینکنگز میں آخری نمبروں پر ہیں نہ ہم لوگوں کو انصاف دے پا رہے ہیں نہ اس ملک کے اندر ہم جو سیاستدانوں اور جو کانسٹیوشنل آئینی جھگڑے ہیں ان کو ختم کر پا رہے ہیں اندر عدالتوں کے اندر گروپنگز ہیں جو وہاں پر جج سائبان کے گروپس بنے ہوئے تو اب یہ سارا سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور میرے خال سے اگر ہم صرف ہماری جو ایک رول بوک ہے اس رول بوک کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں جو کانسٹیوشن ہے بغیر کسی انفلوئنس کے بغیر اسٹیبلشمنٹ کے انفلوئنس کے تو ہمارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں آجی صاحب سے پہلیں آجی صاحب یہ اس کے اوپر ریویو جب حکومت نے فائل کیا تو اس پہ اوپر ججز کی مختلف اپینین ہے تو انہوں نے چیف جسٹس لگانا چاہتے تھے لیکن باقی دو ججز نے کہا کہ ابھی نہیں جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آ جاتا تو ہمیں بھی تب تک اس فیصلے کے اوپر عمل درامان نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ تفصیلی فیصلہ آنی جاتا تو ٹوٹل ڈیفائنس والا موڈ ہے اور ساتھ اندر وہ گروپ بتا رہے ہیں فیصلہ کنوں نے لکھنا ہے کیونکہ میجورٹی ججمنٹ جسٹس منصور کیا تو فیصلہ بھی وہی تحریر کریں گے وہ جب آئے گا تو تب ہی ریویو فائل ہوگا تو بتا رہے ہیں وہ دو جج اور کہہ رہے ہیں اور قاضی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں دیکھیں بہت شکریہ ندیم صاحب یہ چیزیں پاکستان میں بہت عرصے سے ہوتی رہی ہیں آپ کو بھی پتا ہے مطلب کومن ہر ایک آدمی کو پتا ہے لیکن اس طریقے سے کبھی نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے مطلب وہ میں کہتا ہوں کہ بعد میں کوئی جج نے کہہ دیا کہ جی میرے اوپر پریشر تھا یا کوئی آڈیو ریکارڈنگ آ گئی یا ویڈیو ریکارڈنگ آ گئی لیکن سٹنگ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جو بھی بھائی نے بتایا انہوں نے جو لکھا یا آج جو آپ نے سنوایا مطلب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈالنا چاہتے ہیں پریشر جوڈیشری پہ اور ابھی یہ کچھ ارچے سے آپ نے دیکھا ایک جو فیصلہ آیا ہے جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ ہے ریزرف سیٹس کا ریزرف سیٹس کے بعد سے تین چار چیزیں ہوئی ہیں بڑی بڑی ایک نمبر ون پی ٹی آئی کو بین کرنے کا دوسرا آرٹیکل چھے لگا دو آرٹیکل چھے لگا دو ایکس پریزیڈنٹ پہ بھی آرے فلوی صاحب پہ بھی پارٹی آفیس بن کر دیا اب یہ سارے وہ ڈیسپریٹ اٹیمٹس ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ جوڈیشری ہمارے ساتھ ہوگی اور بس ہمارا سسٹم چلتا رہے گا اب اس نے انکار کر دیا اس میں ایسے ججز ہیں جنہوں نے کہا کہ میں نافذہ نافذہ بس نہیں کر سکتے ہم اور یہ کام تو اب یہ ڈیسپریٹ اٹیمٹس آپ کو لگ رہے ہیں اور اس کا مطلب ہر ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نخواستہ تحریک انصاف کو چھوڑیں مجھے چھوڑیں لیکن خدا نخواستہ اگر یہ حالات چلتے رہے ملک کو کوئی ارپیربل نقصان نہ ہو جائے کیونکہ اس طریقے سے یہ نہیں چل سکتا عاطف صاحب جب سپریم کورڈ کا ایک حاضر سرویس جج جو ہے اس کی شکایت یہ ہے کہ اس کی فیملی کی ڈیٹیلز گورنمنٹ کے ادارے سے لے کر پبلک کر کے سوشل میڈیا پر ڈالی گی انڈاکومنٹری بنائے گی یہ شکایت اپنی بابر ستار صاحب کی اور باقی ججز کی بھی تھی اس سے بھی زیادہ تھی تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں پھر پچیس کروڑ لوگوں میں کسی کو بھی احساس تحفظ تو ہو نہیں سکتا نا اگر سپریم کورڈ کے ججز نے انصاف دینا ہے وہ محفوظ نہیں ہے تو باقی پچیس کروڑ کیسے محفوظ ہو سکتا دیکھیں اس میں تو سمپل سی بات ہے اس میں تو سب سے بلی رسپونسیبیلٹی جو ہے نا وہ چیف جسس کی بنتی ہے فائزیسس آپ کی کہ اگر چھ ججز نے رٹن دے دیا اور اب سپریم کورٹ کا جج بھی شامل ہو گیا اس میں تو آپ اس پہ کیا کر رہے ہیں مطلب یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ اس پہ کر کیا رہے ہیں کم از کم کچھ تو کریں عوام کو یہ تو یقین دلائیں کہ ہاں جی کچھ میں کر رہا ہوں لیکن ایسے چپ ہیں کہ مطلب بلکل مطلب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کرائے کے ججز لگا رہے تھے ایڈ ججز کہ جی لوڈ بہت ہے آپ ان کو ابھی کرائے کے ججز نہ بولیں اس میں سے دو ججزوں نے ہو سکتا ہے لگ جائیں اب یہ ایک نے تو بولا گیا ابھی لگے تو نہیں ہے نا فیلال تو کانٹیمٹ نہیں ہوگی کانٹیمٹ لگ سکتی ہے نہیں الفاظ واپس نہیں ابھی لگے نہیں ہے دیکھیں سمپل سی بات ہے 58,000 کیسز ہیں اب اگر آپ کو یہ ریزرف سیٹ کے بعد یہ 58,000 کیا ایک دن میں یہ ہو گئے ہیں کہ آپ کو خیال آیا ہے کہ جی بہت ورکلوڈ ہے ہمیں یہ ججز لگانے چاہیے دوسری بات پرمنٹ ججز لگائیں چار نہیں چالیس لگائیں کہ عوام کو بھی انصاف ملے نا کیسے اپنے پولرازیشن جو عوام میں موجود ہے اگر وہ پولرازیشن آپ کو سپریم کورٹ کے سترہ ججز کا نظر آئے یا اس کو ڈسکس کر رہا ہوں میں پروگرام میں بیٹھا ہوا it is very unfortunate very unfortunate میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ملک کی تباہی نہیں ہو سکتی اور مطلب یہ اس دن کس نے کہا کہ جی آپ پریشر ڈالتے ہیں ججز پہ سوشل میڈیا کے ذریعے میں نے کہا جج کوئی الیکشن لڑتا ہے کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ جی میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں یہ تو جنہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے ان کو یہ کہا جج اپنے فیصلے کرے جو ٹھیک لگتا ہے آہین کے قانون کے اس کے اپنے ذہن کے مطابق وہ فیصلے کرے اس کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے سوشل میڈیا پہ کوئی کیا کہہ رہا ہے اچھا خوکر صاحب یہ جو ابھی کیپٹن سفدر صاحب نے بیان دیا ہے بڑا ظالم بیان ہے یہ دو حصے ہیں در کا بہدی لنکا ڈھائے پتہ نہیں ہے کیا کیا ڈھا سکتے ہیں یہ نہیں کوئی پتہ ہے لیکن یہ دو حصے ہیں اس کے ایک تو انہوں نے کہا کہ فوج نواز شریف کو لے کے دوسرا انہوں نے وہ ریٹائر ججز والی کہانی دبارہ کھولی پہلے تو نواز شریف کی کہانی بتائیں کہ وہ کیا اپیسوڈ کیا تھا کہ عمران خان کو اٹھانا تھا نو کانفیڈنس سے پہلے رابطے کیسے استوار ہوئے کس نے ملاقات کی نواز شریف سے پھر واپسی کے عمل کے لیے کانفیڈنس بیلڈنگ کیسے ہوئی یہ تو میرے خواہد سے اب جو کیپٹن سفدر صاحب نے بیان کی ہیں چیزیں اس سے تحریک انصاف کا جو بیانیا تھا کہ ایک لندن پلان تھا اور اس لندن پلان میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ کی گئی تو اس کو تو تائید مل جاتی ہے یہ نو پریل دوزار بائیس سے کوئی تقریباً ایک سال پہلے یا میں آپ کو کافی حد تک وسوق سے بتا سکتا ہوں کہ اس سے آٹھ دس ماہ پہلے لندن میں رابطے ہو چکے تھے اور آپ کے بندے بھی پچیس تیس ٹوٹ چکے تھے کوئی پچیس کے قریب بندے یہ صرف ڈرتے تھے نون والے میں آپ کو انکلفاز بتاتا ہوں وہ کہتے تھے اگر پیش کریں اور ادھر سے آپارہ سے سپورٹ نہ ہو اور یہ کل کو ووٹ ڈالنے کے موقع کے اوپر پھر چلے جائیں تو ہمارا کیا ہوگا وہ تو نو کارفیڈیس تو کامیاب نہیں ہو سکتی جی لیکن اس میں ملک صاحب جو اہم چیز ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت دفع ہو بہت دفع ہو چکا نوے کی دہائی کا آپ نے ذکر کیا اس سے پہلے بھی ہماری تاریخ ہے ان پچھلے آٹھ دس سالوں میں بھی ہم نے یہ کچھ ہوتے دیکھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے لوگوں کی یہی قسمت ہے کہ ان کے اوپر لوگ پسند نہ پسند کی بنیاد پر بند کمروں کے اندر فیصلے کر کے تھوپے جاتے رہیں گے کیا اسٹیبلشمنٹ ہماری کبھی اس چیز کو ریالائز کرے گی بھی صحیح کہ اس ملک کے حکمران چننے کا جو حق ہے نہ صرف ہمارے آئین نے دستور نے بلکہ یہ اس ملک کے پچیس کروڑ لوگوں کا حق ہے کہ وہ کس کو منڈیٹ تھے ہمیں وہ شخص اچھا لگے برا لگے یہ جو کھلوار پاکستان کے لوگوں کے ساتھ عوام کے منڈیٹ کی جو توہین ہے اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے آج موصوف کو ایک صاحب پسند آگئے اگلے دن ان کی ایک موڈ سوئنگ آیا اور انہوں نے پھر ایک اور صاحب پسند آگئے اور اس کے اندر بھی پسند نا پسند میں ذاتی سیلفش انٹرسٹ شامل ہوتے ہیں اپنی ایکسٹینشنز جو عمران خان کا رائز تھا نا دوزار اٹھارہ میں دوزار یارہ آن ورڈ باقیوں کو چوڑ ڈاکو کے لقب دے کر ان کو اتار کے ایک دار سے پرے پھینکنا تھا اور عمران کو اوپر لانا تھا تو دس ایز ہاو عمرانز حکومت مینیج ٹو دی پاور اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں ملک صاحب کہ ہائیبریڈ نظام کا جو دروازہ تھا وہ عمران خان صاحب نے کھولا اور آج جو ہائیبریڈ پلس ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو جو بیٹھنے کی جو جگہ پھر ملی جو فراہم کی وہ ان جماعتوں نے جو حکومت میں اور سیاستدان بھی اب دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہ ہم حکومت میں آنے کے لیے عوام کے ووٹوں کی طرف ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہمیں جلسے جلوس بھی نہیں کرنے میاں نواز شریف صاحب کا آپ نے ذکر کے سیلیکشن کمپین کے اندر کتنا وہ باہر نکلے کیونکہ ان کو اتمنان تھا کہ میری بات ہوئی ہوئی ہے مجھے انہوں نے حکومت پگڑانی ہے مجھے انہوں نے حکومت دینی ہے بڑھے میاں صاحب تھی گل ہو گئی جی ہاں تو اب جہاں پر سیاست اس مقام پر پہنچ جائے کہ آپ کے ساڑھی گل ہو گئی ہے تو یہ ہم ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں اور اس وقت سیاستدانوں میں اور سیاسی جماعتوں میں تمام میں یہ ایک مقابلہ جاری ہے کہ کون انہیں یقین دلاتا ہے کہ جناب ان سے بہتر تابداری ہم کر کے دکھائیں گے دوڑی سی بات آپ کو عاطف صاحب میں آپ خود کیونکہ اس سارے پروسیس کا حصہ تھے ساری چیزوں سے بخبر ہوں گے لیکن جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا یوسف رضا گلانی بمقابلہ حفیظ شیخ اس وقت آپ کی پارٹی کے پچیس بندے ٹوٹ چکے تھے یہ تیشدہ بات ہے نو پریل دوزار بائیس سے ایک سال پہلے آپ کے پچیس بندے ٹوٹ چکے تھے جب وہ یوسف رضا گلانی نے الیکشن جیت لیا اور عمران خان کو جھٹکا لگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے تو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے وہ بندے نہیں تھے آرہے جنہوں نے یہاں سے لندن رابطہ قائم کی ہوا تھا سولہ بندے وہ تھے صرف ٹکٹو کی خاطر گئے تھے پیسوں کی خاطر نہیں تھے گئے ٹکٹو کی خاطر اس وقت نون لیگ پنجاب میں تگڑی تھی تو پھر ایک افسر صاحب سے میں ان کا مجھے پتا ہے کہ وہ نام بھی کہا اور اردہ بھی کہا لیکن میں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ ساؤت پنجاب کے بہت سیار ایم این ایس تھے ان کو وہاں سے فون آرہا تھا لاہور سے آرہا تھا چلے شہر بھی بول دیتا ہوں وہاں سے فون آرہا تھا اس کے بعد وہ عمران کو ووٹ ڈالنے آئے ایک دو پھر بھی اٹکے ہوئے تھے پھر ان کو یہاں سے ایک صاحب نے فون کیا وہ آپ کے بجٹ سیشن میں باقی موقع پہ بھی آپ کے ارہا کینوائی پورے کرتے تھے تو پھر وہ دو تین جو رہ گئے تھے وہ پھر پورے ہوئے آپ کی حکومت فارغ تھی ایک سال پہلے سے بس ایک قدرت کا نظام ہے کہ بہت سارے لوگوں نے رسوا ہونا تھا وہ اس میں رسوا ہو گئے نہیں تو بندے آپ کے ٹوٹ چکے تھے سال پہلے دیکھیں یہ تو آپ نے جو خود ہی ابھی ذکر کیا کہ لندن پلین یہ کوئی لندن پلین تھا ہی نہیں یہ تیڈیشنل پاکستانی سٹائل تھا ایک بندے نے جب بھی ڈال لی کہ بس اب عمران تو فارغ ہو گیا اس کو فارغ کریا اس سے پہلے دیکھیں آپ نے بھی ایک اور بات کی کہ جی فلانے وزیراعظم کو فارغ کیا گیا فلانے وزیراعظم کو فارغ کیا گیا اب یہ ستتر سال سے جو گیم چل رہی ہے آپ وزیراعظم کا ٹینیور پانچ سال کا ہوتا ہے آپ نمبر آف وزیراعظم دیکھیں کہ کسی نے پانچ سال پورے نہیں کی اور کتنے وزیراعظم بدلے ہیں اور جیلوں میں کتنے گئے ہیں یہ کسی طرح موت ہو گیا اسی طرح اگر آپ یہ باقی پوسٹ جو ہمارے یہ سپاہ سالار کی ہوتی ہے وہ پوسٹ آپ دیکھ لیں تو ان کی ٹینیور کتنی ہوتی ہے اور وہ نمبر آف کتنے وہ رہے ہیں اب یہ الٹا ہے مطلب تین سال ان کی ٹینیور ہوتی ہے وہ بہت زیادہ رہے ہیں اور جو وزیراعظم کی پانچ سال ہوتی ہے وہ بہت کم رہے ہیں جب تک اس چیز کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا یہ تو مطلب ہم میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری سیاستدانوں کی غلطی ہے یہ ہم استعمال ہوتے رہتے ہیں اور ایک سلسلہ چل رہا ہے اور ملک کا میں کلیر کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں آخر خود تو بھی سوچتے ہوں گے نا کبھی خود ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھ گئے کبھی دوسری کو بٹھا دیا اور اس کو کہتے ہیں لیفٹ لے لو رائٹ لے لو ہون بجا لو بریک لگا لو ٹھیک لیکن ایڈ اینڈ آف ڈی ملک کیا اگر بہتر ہوتا آج ملک کیا بہتر ہے اگر ملک بہتر ہوتا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بس مارشاللہ ہے جو بھی ہے ہم گزارہ کر لیں گے لیکن مہنگائی بیروزگاری بدمنی جمہوریت یہ کیا ہے ایکانومی تو بیٹھ گئے نا سچ جب بریک کریب آگیا بریک لے لیں بریسٹر دانیال چودری صاحب ہمیں جوائنٹ کر چکے ہیں بریک سے واپسی پہ ان سے بات کر رہیں گے ہمارے ساتھ لیئے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پرائم نیسٹر صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو موجودہ آرمی چیف کی اوپر تنقید کی جاتی ہے خاص طور پر سوشل میڈیا چینل سے اس کے حوالے سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے لیکن جو نونلیگ کا اوورال اگر آپ سیاسی بیانیاں دیکھیں تو ان کا سیاسی بیانیاں یہ ہے کہ نو مائی وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا سوشل میڈیا کے اوپر جتنی کیمپین چلی اسکریت پسند ہوئی اب اس کے لیے ترم استعمال ہوتی ہے ڈیجیٹل ٹیرزم یا ہمارے ڈی جی آئیس پی آر نے ٹرم ان کے لیے کوئن کی ہے تو وہ جو ڈیجیٹل ٹیرزم ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کیا انہوں نے آئی ایم ایف کو خطر لکھا اور انہوں نے وہ نو اپریر کو جب نو کانفیڈنس موشن ہوئی تھی تو آرٹیکل پانچ لگایا اس لیے سارے کام آئین بھی توڑا انہوں نے دہشتگردی بھی کی ڈیجیٹل ٹیرزم بھی کیا تو پارٹی کو بین کر دیں اور عمران خان، قاسم سوری اور عارف الوی صاحب جنہوں نے آرٹیکل پانچ کی روشنی میں بعد میں اسمبلی ڈیزول کرنے کا غیر آئین ہی فیصلہ کیا تھا ان کے اوپر آرٹیکل چھے لگاتے ہیں غداری کا مقدمہ یہ ان کا بیانی ہے آج کا بیان سنیے پھر اس کے اوپر سوال کرتے ہیں خود سپر سلار جو پاکستان کے انجرل آسم منی بیٹی آئی کی اوفیشل ویب سائٹ سے جس طرح ان کے خلاف ان کی خاندان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں کبھی دیکھتی ہیں ہنگ نے اور سنتے کہان نے کبھی اس طرح کا دلخلاش منظر کبھی نہیں دیکھا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ ہے جس کا ہمیں پوری سرح احساس کرنا ہوگا اور کسی صورت بھی فوج پاکستان کے خلاف کسی طور پر بھی ہم اقدام برداشت نہیں کریں گے پوری یکجہتی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہمیں اس کے خلاف دیوار بنانی ہوگی اور پاکستان کی مفاد کو پروٹیک کرنے کے لیے کسی بھی ہم قدم سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے بیریسٹر صاحب پرائم نسٹر صاحب بہت دکھی لگتے ہیں جو آپ کی ساتھ بیٹھے ہوئے عاطف صاحب کی جماعت سے جنرل آسف منیر کے لیے جو کچھ بھی کہا گیا ان کی فیملی کے لیے جو کچھ بھی کہا گیا وہ قابل مضمت ہے ان کی پہلے تو ان کی فیملی کے خلاف جو کیمپین چلی تھی ان کے آرمی چیف بننے سے پہلے چلی تھی آپ کے ذہن میں ہوگا ان کی فیملی کی ٹریول ہسٹری چورا کے نادرہ سے اپوائنٹمنٹ سے پہلے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی تھی سعودیز کو یہ کہا گیا تھا کہ ان کے ایران سے رابطے ہیں ان کے مسئل کی اعتبار سے کچھ چیزیں بیچی گئی تھی کہ یہ آرمی چیف ہی نہ لگے تو ابھی تازہ ترین کیا ہوگا ہے جس کی بنا کے اوپر پرائم نیسٹر بڑے دکھی نظر آئے دیکھیں ندیب بسم اللہ الرحمن الرحمن تینکیو فر انوائٹنگ میو نیوشو جی ندیب بھائی پہلی چیز جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ ہم ڈے وان سے ایک چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنے افواج کے خلاف جب آپ اپنے آمی چیف کے خلاف اپنے شہداؤں کے خلاف جب آپ پرپاگینڈا کرتے ہو کیمپین کرتے ہو دیکھیں ایک شہید جو ہے جو بورڈر پر اپنی جان دیتا ہے تیس چلیس ہزار تنخواہ کیلئے تو نہیں دیتا اس کا ایک نظریہ ہے اور وہ نظریہ ہے اسلامی ریبابلک فاکستان کیلئے جب یہ ان کا دے میں کا موکری آف دم یہ ان کا مزاہ خوراتے ہیں ان شہداؤں کا مزاہ خوراتے ہیں آپ جب اپنے آمی چیف کو ویک کرتے ہو اپنی انسٹیوشن کو ویک کرتے ہو تو آپ حقیقت میں کس کو ویک کر رہے ہو آپ حقیقت میں اپنے ملک کو ویکن کر رہے ہو آپ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہو آپ اپنی میشت کو کمزور کر رہے ہو دیکھیں ان کا تو جو پورا ایک پروپاگینڈا ہے وہ تو پوری ایک انسٹیوشن کے خلاف ہے کبھی یہ ایک کو اٹھاتے ہیں کبھی یہ دوسرے کو اٹھاتے ہیں ان کا ایک طریقہ واردات یہ بان گیا ہے کہ جو انسیڈنٹ ہو وہ فور ہو پاکستان کی اگینسٹ ہو ایک بندہ اس کی اگر پاکستان کی خلاف ہے تو ایک بندہ اس کو ڈسکریڈٹ کر لے اور پچاس جو ہیں سوشل میڈیا میں اس کو ان کرنے کیا آپ کی حکومت اس چیز کے اوپر غور کر رہی ہے کہ تحریک انصاف کو جلد ہی آج کبینا میں سنا تھا پہلے کہ غور ہوگا معلوم نہیں ہے کہ کتنا غور ہوا ہے اس کو بین کر دیا جائے پارٹی دیکھیں مجھے بتائیں کہ میں بار بار یہ ایک چیز ہم ایک پوچھتے ہیں کہ نو مئی کے جو عمران خان کی بھی ریسنلی سٹیٹمنٹ تھی کچھ جرنلسٹ کو ملا کچھ جرنلسٹ آپ کے کل ایک پروگرام میں بھی آئے ہوئے تھے کہ عمران خان جب ان جرنلسٹ کو سب سے بڑا کنفیشن اس کا یہ تھا کہ میں نے ان لوگوں کو ہم لوگوں نے جگہیں ڈیسائیڈ کی اور خالی جرنلسٹ کی بات نہیں ہے یہ عمران خان کی اپنے مو کی کنفیشن ہے کہ آپ کو اگر مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا تو میں نے ان لوگوں کو کہا کہ انہی جگہوں پر جا کے دوبارہ اپنا اسی طرح پروٹیسٹ کرو اس میں کوئی رموس نہیں تھا اس میں یہ جو تمام چیزیں جو ہیں یہ ساری کلیبریٹیو ایویڈنس ہیں کہ اس کی چیزوں کو تشبیح دیری ہیں آگے لے کے جا رہی ہیں ساتھ یہ کہتے ہیں ہم نے ان کو یہ نہیں کرتا کیا آپ کی حکومت غور کر رہی ہے میں خلید آتا ہوں ان اشیوز کی روشنی میں پی ٹی آئی کو بین کر دیا دیکھیں پی ٹی آئی کو حکومت جو بڑی ایک چیز میں کلیر ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جلاو پاکستان کو آگ لگاؤ پاکستان کو بند کر دو اپنی افواج کو دنیا کے سامنے کبھی برا بلا کر دو یہ سوچ اور پرگریسیف پاکستان کی سوچ دونوں سوچیں کٹھیں جل سکتے ہیں ایک سوچ نے مرنا ہے اور وہ سوچ وہی ہے جو پاکستان کو کمزور کرنے کی سوچ ہے اور ہم جو اپنا کیس ہے دیکھیں بین جو کرنا ہے وہ ایک لیگل پروسس کے تھرو ہوگا لیکن ہم اپنی چارشیت کابینہ کے بعد ہم پوری اپنی چارشیت چیزیں جو ہے جو ایویڈنٹس ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں وہ دیکلیریشن تب جمعہ رہا جاتا ہے کہ جب آپ پہلے نوٹیفائی کر دیتے ہیں کہ ہم پارٹی بین کر رہے ہیں لیکن وٹیس دی فائنل ڈیسیجن دیکھیں فائنل ڈیسیجن کہ یہ دو سوچیں آگے نہیں جا سکتی اور میں آپ کو بات بتاؤں آپ اس کو بین کر رہے ہیں پی ٹی اے اتاک ساتھ لے کے جس بندے کو آپ اٹھائیں گے کہ یہی موقف ہے آپ پی ٹی اے بین کر رہے ہیں اسی لائن کے اوپر جا رہے ہیں پی ٹی اے کی بین کرنے کے طرف بین کرنے کے طرف آپ آگے مجھے بات بتائیں آج کابینہ نے غور کیا آج کابینہ میں غور نہیں ہوا لیکن انشاءاللہ آگلے آنے والے دنوں میں اس کی اوپر غور بھی ہے اور اس کی اوپر ایمپلیمنٹیشن بھی ہے آپ نے سمریز تیار کی ہے اس حوالے سے ایمپلیمنٹیشن کے جو پروسس ہے پہلے تو کابینہ کے لیے سمریز اور آپ کو ایوڈنس دینی ہے کابینہ کے راقین کو بریف کریں دیکھیں اس کا پروسس دیکھیں آپ کو جو سمریز ایوڈنس ہے ایوڈنس is there ایوڈنس مجھے آپ بتائیں اپنے شہداؤں کے انسٹالیشن کو آگلگانا اپنے شہداؤں کے مجسمیں جلانا جب آئی ایم ایف پاکستان میں بیٹھ کر نیگوشیٹ کری ہو تو آپ آئی ایم ایف کے پاس جا کے امریکہ میں پاکستان کے خلاف پر سیشنز کرو آپ جب پاکستان کو کمزور کرنے کے لیم صاحب ان کا پارٹی آفیس بند کی ہے تو اس میں آسمانی بجلی گر جائے تو اس میں پروپر بندوبست نہیں ہے جو نون لیگ کا آفیس ہے اس میں آسمانی بجلی گر ہے تو اس میں بندوبست ہے اس دفتر سے نون لیگ کے دفتر پر اگر آسمانی خدا رہا خات اللہ نہ کرے ایسا ہو میں نہیں چاہتا کسی کے بھی بیلنگ میں گرے لیکن اگر نون لیگ کے بیلنگ پر گر جائے تو اس میں یہ سسٹم لگا ہوئے کہ وہ آسمانی بجلی کسی بندوبست جائے پاکستان کی فیفت چینریشن وارفیر میں پاکستان کو انٹرنلی این ایکسٹرنلی میں آپ کو بات بتاتا ہوں انٹرنل این ایکسٹرنل وارفیر میں پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے ان دفتروں کو استعمال کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے 570 ارب روپیہ لگایا گیا ہے 570 ارب روپیہ پاکستان گورنمنٹ کا لگایا ہے پاکستان کے خلاف سازش کرنے میں پاکستان کے کمزور کرنے میں اور وہ خالی پاکستان میں بیٹھ کی نہیں پاکستان سے باہر بیٹھ کی بھی انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے ملک صاحب تاریخ کا ایک بڑا سبق یہ کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا ماضی میں پاکستان ایسے حالات سے گزرا ہے جس کی ہم نے ایک بہت بڑی قیمت ادا کی جب ہم نے عوام کے منڈیٹ کو ان کی اکثریتی رائے کو ماننے سے انکار کیا بلا شبہ آج جو بھی سنتالیس پنتالیس فارمز کی کہانی ہو تحریک انصاف اس وقت بھی پارلمنٹ کی سب سے بڑی اکثریتی جماعت ہے ایک فیڈریٹنگ یونٹ میں ان کی حکومت ہے جس فیڈریٹنگ یونٹ میں اس وقت دہشتگردی کے حوالے سے حالات بہت خراب ہیں اور اس محول میں آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس جماعت کو بین کریں گے جو پاکستان کی سب سے بڑی اکثریتی جماعت بھی ہے اور جس کی ایک فیڈریٹنگ یونٹ میں حکومت بھی ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ یہ ملک کو کس جانب لے کر جا رہے ہیں ہمیں لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں تحریک انصاف سے مجھے بھی ہے میدان میں مقابلہ کریں آپ ان کو سیاسی میدان میں شکست دے نہیں پائے اور پھر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ جی اب ہم نے ان سے صرف الیمنیٹ کر کے ان کو تو ہم اپنا اقتدار آگے چلا سکتے ہیں ابھی یہ جتنی گفتگو ہوئی یقین کیجئے کہ یہ دائروں کا سفر ہے آج بزیر آزم صاحب بہت کرب میں ہے لیکن جب گجرہ والا جلسہ ہو رہا تھا تو اس وقت کیا گفتگو ہو رہی تھی اس وقت وہ کہہ رہے تھے جنرل باجوہ صاحب باب ذمہ دار ہیں تو صرف کردار ہی بدلے ہیں آج جو مسلم لیگ نون اس وقت کہہ رہی تھی جلسوں میں کھڑے ہو کے تو تحریک انصاف والے جو گفتگو آ کے کرتے تھے ٹی وی پہ آج وہ میرے دوست بیریسٹر صاحب کر رہے تو یہ سکرپ ایک ہی ہے دونوں کوئی نہ بین کرتے جہاں نہیں چھوٹے نہیں کسی سیاسی جماعت کو بین نہیں ہونا چاہی بریک کریب آگئے بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ رہے گا قاطف صاحب سے بریک سے واپس بھی پوچھتے ویلکم بیر قاطف صاحب آپ کی جماعت کو بین کرنے کے حوالے سے مسلسل بیانیاں بنا رہی ہے اپنی ایمیلن آپ کو لگتا ہے کہ سیریس خطرہ موجود ہے آپ کی جماعت کے لیے دیکھیں ندیم صاحب یہ بین کرنے کی بیٹی آئی کی جو بات ہے ہو نہیں سکتا لیگلی بھی نہیں ہو سکتا لیکن صرف یہ بات کرنا بھی دیکھیں یہ بہت سیریس بات ہے ایک تو پورے پاکستان میں جو اس کا امپیکٹ ہے جو پہلے پارٹیاں بین ہوتی رہی ہیں یا پھر ان کے ساتھ کیا پارٹیاں بین کرنے سے ختم نہیں ہوتی لیکن جو دوسرا اس کا امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ ایک سو پندرہ میں سے نائنٹی ون سیٹس پی ٹی آئی کی ہیں اچ سوبے میں سینٹ میں میجورٹی ہماری ہے آٹ آف پینتالیس ایمین ایس چالیس ہمارے ہیں اب اس پارٹی کو گر آپ بین کریں گے اب کیا میسیج دے رہے ہیں بین کی ایک شکل ویسے آٹ فروری کے انتخابہ سے پہلے جب انہوں نے بلے کا نشان لیا تھا اور عمران کو جیل میں ڈال کے ناہل کرا دیا گیا تھا تو وہ ایک بین کی اتفادائی شکل تھی اس کا ریزلٹ آٹ فروری کو یہ نکلا تھا کہ آپ کو آدھے ووٹ جو پاکستان میں ڈالیں آپ کی جماعت کو پڑھ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا دیکھیں میں ہر وقت یہ پوچھتا ہوں کہ نو مہی پہلے ہوا تھا اس کے بعد الیکشن ہوا ہے لوگوں نے وہ جو پورا سال چلتا رہا اور جو پروپیگنڈا تھا یا جو بھی چیزیں تھی وہ چلتی رہیں چلتی رہیں چلتی رہیں لیکن عوام نے اسے ایک سیپٹ نہیں کیا تو سب سے زیادہ اگر نہ پی ٹی آئی سے اس ملک کو خطرہ ہے نہ ڈیجیٹل دہشتگردی سے اس ملک کو خطرہ ہے اس ملک کو خطرہ صرف اس چیز سے ہے کہ عوام جس کو ووٹ دیں حقیقی نمائندوں کو لے کے آئیں یہی سب سے انٹرنل خطرہ یہی ہے باقی اور کوئی خطرہ نہیں جو سوشل میڈیا کے ایکٹیویس تھے میں ان کو اس کریہ ساندھ کہتا تھا پہلے اب تو فوجی بھائیوں نے اس کا نام ڈیجیٹل ٹیرس رکھ دیا ان کو آپ کو تھوڑی سی ایک اکل سمجھانی چاہیے یہ کہ سیاسی بیانیاں بنائیں کسی کی فیملی کو نشانہ مات بنایں دیکھیں یہ بلکل ٹھیک بات ہے اس میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پر بھی پابندی لگائیں گے اب سوشل میڈیا کیا چیز ہے سوشل میڈیا ایک تو چلیں پی ٹی آئی کا آفیشل اپنا جو ہے لیکن سوشل میڈیا ہر ایک آدمی اپنی رائے دیتا ہے اپنی رائے دیتا ہے تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساری سوشل میڈیا ایک چیز پر آپ اپنی رائے بھی دیتے ہیں لیکن آپ لوگ ارگنائز بھی کمپین جو کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں داریان صاحب کو کیپٹن سفدر کا ایک سٹیٹمنٹ سنانا ہے اگر آپ کی اجازت ہے سنوائیے جی انہوں نے غلط الیکشن کروایا ہمارا ملک چھوٹ کے رکھتیا ریٹائنڈ لوگ اندھا کیے کام ہے الیکشن کمیشن میں سرونگ لوگ بٹھا لو کل کسی جواب دیا ہوں تین ریٹائنڈ ججوں کو بیرکریٹس کو الیکشن کمیشن میں نہیں بیٹھا ہونا چاہیے الیکشن بتان نہیں کرواتے ہیں یہ لوگ کیپٹن سفدر صاحب کو سار ایڈوائزرین چیف لگائی ہے شہباز شریف صاحب کا دیکھیں میں لندن میں کون گیا تھا نواز شیف کے گھوڑوں کو آتے ہیں دیکھیں میں تو میں اس کا ایک آنٹ کومنٹ آنٹ یا شاید ذاتی رائے یا ذاتی اس کا کارے ہیں ذاتی رائے نہیں ہے صاحب وہ دماد ہے ان سے زیادہ کس کو بتاؤ گا کہ کس نے گھوڑوں کو آتے ہیں دیکھیں میں اس پلٹیکل وہ سپوکس پرسن آف دا پارٹی ام ناٹ آویر آف اینی سچ تینگ لیکن میں جہاں تک یہ بات کر رہے تھے دیکھیں پرپر گیرلہ کی دوسرا حصہ بتائیں وہ کہتے ہیں ریٹائٹ جج جو ہے پاکستان کو توڑنے کے مترادف ہے اس کو لیکشن کونیشن میں کھول گاتے ہیں آپ نے لاو میڈ کر دی ہے سبونہ میں ریٹائٹ جج میں گانے کے لیے پھر اس چیز کے اوپر یہ ان کی اپنی رائے ہے اور اس کو دیفینڈ اور وہ خود کر سکتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ آج پاکستان مشکل سے گزر آئے میری رائے ہے کہ پاکستان آج بہرانوں سے گزر آئے اور یہ جو میرے بھائی بھی بات کر رہے تھے دیکھیں ان کی ایک سوچی سازی ایک کیمپین چلتی ہے وہ کسی چیز کے اوپر بھی ہو وہ پاکستان کے خلاف ہو پاکستان کے انسٹیوشن کے خلاف ہو آپ نے یہاں بہن کرنے کی بات کی اور یہ کہہ رہے تھے کہ بہن کرنا جو پرانی جماعتوں کو کیا ہم ایک جماعت کو بہن کرنے کی بات نہیں کر رہے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کو آگے لے جانے کی یا پاکستان کو اس تاریخیوں میں چھوڑ جو جہاں آپ کو دل نہ کرے تو اپنے جھنڈے جلاؤ جو جھنڈے جلائے تو آپ اسے کو ہمارے سینے میں رہتے ہیں بنو میں واقعہ ہو تو ایک آپ کا سٹیٹمنٹ آپ کا بندہ سٹیٹمنٹ دے اور پچاس اس کو اگینسٹ بول رہے ہو آپ کے ہم جب بات کریں کہ ہمارے ایک سو پچاس خالی اب یہ سال شروع ہوا ہے تو ایک سو پچاس فوجیوں نے شہادتیں گوش کیے اس میں آفیسرز ہیں اس میں ینگ سپاہ سالار ہے اس میں ینگ لوگ ہیں سپائی ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے جان دی ہے ہم جب آپریشن کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ آپریشن آپ میرے اور کسی پاکستانی کے خلاف نہیں ہے وہ ان کی خلاف ہے جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں جو پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں ایک سانس میں یہ پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں اور اسی سانس میں مکتیبانی اور شیخ مرجیبی رمان کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کرتے رہے وہ ٹھیک کرتے رہے مکتیبانی جو کیا مکتیبانی نے 1956 میں جو کیا وہ بھی ٹھیک کیا دیکھیں یہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں اور مجھے بات بتائیں کہ اگر بلوچستان میں بیٹھ کے کوئی انسٹیگیٹ کر رہا ہو یا پاکستان میں کئی اور داڑی رکھ کے انسٹیگیٹ کر رہا ہو تو وہ بین ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے پاکستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے اور کیونکہ یہ لوگ انگریزی بہتر بول رہتے ہیں یا ان کی خواتین انگریزی بہتر بول سکتی ہیں تو ان کے اوپر کوئی آپ ایکشن نہ لیں یا ان کے اوپر کوئی اٹھائیں نہ ان کا بیانیاں اور ان کا بیانیاں میں کوئی فرق نہیں ہے میرے ان اس جماعت میں بڑے اچھے بھی موسور بھائی ہیں لیکن ملک آگے ایسے نہیں چل سکتا بیانیاں ایک چلے گا اور وہ بیانیاں پاکستان کو آگے لگ جانے کا پی ٹی آئی جو کچھ کرتی ہے سوشل میڈیا پہ وہ درست نہیں ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں کیونکہ یہ فیملیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کے بہت سارے لوگ لیکن آپ بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے آپ سیاسی جماعت کو گنجائش دیں ہم نے ان کو پلٹیکل وکٹمائز کیا ہی نہیں ہے ہم تو یہ تو ہمارے کوئی ہماری جماعت کا ایسا کو بندہ ہے میں دفتر بند کر دیا ہے سال ایک سے اس کے امیان کو جین میں ڈالا ہوں چیزیں دیسی مرگی مل رہی ہے خوراکین کو مل رہی ہے انہوں نے یہ وہ پہلواز آتف خان صاحب مصطفیٰ نواز کوکر صاحب سب کا بہت شکریہ آج کے لئے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ